ہمارے پاس تفصیلات موجود ہیں ایسی کمپنیوں کی جو حکومت کے فکس کردہ ٹیکس سے کم قطیمت میں سگریٹ فروخت کر رہی ہیں یعنی ٹیکس چوری کر کے سگریٹس بیچ رہی ہیں ان کے مالکان میں اہم سیاستدان بھی ہیں اور یہ لابیز ہمیشہ حکومت کے قریب ہوتی ہیں مختلف جماعتوں کے قریب ہوتی ہیں جبکہ دلچہیس بات یہ ہے کہ کچھ سیاستدان اس وقت حکومت میں بھی موجود ہیں خود حکومتی جماعت کے ایک سینیٹر اور خیبر پختونخواہ کے ایم پی ایز کی کمپنی کم سے کم سات قسم کے سگریٹ کے برینڈز فروخت کر رہی ہیں جو مارکٹ میں چالیس روپے یا اس سے کم میں فروخت ہو رہی ہیں اور یہ سات برینڈز مارکٹ کے کا تقریباً جو سات برینڈز ہیں یہ دو فیصد شیئر کور کرتی ہیں سگریٹس کے ان سات برینڈز کے ساتھ اور بھی کئی سیاسی وابستگیاں ہیں جس میں اپوزیشن جماعتوں کے رہنماوں کے ساتھ سینیٹ کے ممبرز سینیٹ کے سٹینڈنگ کمیٹی کے عراقین اور دیگر تحقیقاتی اداروں کے عراقین بھی جڑے ہوئے ہیں یہ باثر افراد ہیں جو حکومت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس حکومت پر اور زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں تیریک انصاف نے آنے کے بعد شروع میں کوشش کی مگر پھر جو کہانی ہوئی وہ ایک اور دلچسپ کہانی ہے ستمبر 2018 میں تیریک انصاف کی حکومت نے منی بجٹ پیش کرتے ہوئے ایک اچھا قدم اٹھایا اس وقت کے وزیر خزانہ آسد عمر نے ایک کلو تمباک اوپر تین سو روپے کا ٹیکس لگا دیا تاکہ ٹیکس تیوری کا خاتمہ ہو پہلے دس روپے کا ٹیکس تھا تیریک انصاف کی حکومت نے اسے بڑھا کر تین سو روپے کر دیا اس پورے معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم آپ کو تحصیل سے بتاتے ہیں ملک میں تباکو کی پیداوار ستر ملین ٹن ہے اس میں سے تینٹالیس ملین ٹن فارمل سیکٹر خریدتا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ باقی ستائیس ملین ٹن کہاں جاتا ہے اسے سگر تیار ہوتا ہے فروح بھی ہوتا ہے مگر کاغذات میں نہیں آتا ہے اس پر ٹیکس نہیں لگ پاتا ہے یہ ٹیکس چوری کا پرانا دھندہ ہے جو ایک کرسے سے ملک میں چل رہا ہے گزشتہ سال ستمبر میں تیریک انصاف کی حکومت نے اسے روکنے کی کوشش کی وزیراعظم عمران خان نے جو سگرٹ بنانے والی کمپنیوں کی ٹیکس چوری روکنے کا بادہ کیا اس پر عمل درامت کرنے کے لیے حکومت نے باقاعدہ قدم بھی اٹھایا حکومت نے ٹیکس چوری روکنے کے لیے اچھا قدم اٹھایا حکومت نے گرین لیف فریشنگ پلانٹ یعنی جی ایل ٹی پی میں ہونے والی والے عمل سے گزرنے کے بعد فی کلو تباکو پر تین سو روپے کا ٹیکس لگا دیا یہ اس لیے حد سے اچھا قدم تھا کہ ملک بھر میں ہزاروں تباکو کے کاشتکار ہیں اور درجنوں سگرٹ بنانے والے ہیں مگر گرین لیف فریشنگ پلانٹ صرف دس ہیں اور اس عمل سے گزرے بغیر سگرٹ نہیں بن سکتا ہوتا یہ ہے کہ کاشتکار تباکو لگاتے ہیں سگرٹ تیار کرنے والے کاشتکار سے تباکو لیتے ہیں اور پھر جی ایل ٹی پی کے عمل سے گزرنے کے بعد سگرٹ تیار کرتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے زبردست کام یہ کیا کہ اس عمل کے دوران فی کلو تباکو پر تین سو روپے کا ٹیکس لگا دیا یہ ایڈوانس ٹیکس تھا یعنی بعد میں سیلز ٹیکس اور دیگر ٹیکس کی ادائیگی کے بعد یہ پیسے واپس مل جاتے تھے مگر اس پورے عمل سے حکومت کو پتا چل جاتا تھا کہ کس کمپنی نے کتنا تباکو خریدا اور اس حساب سے کس کمپنی نے کتنا سگرٹ تیار کیا ہے اور مارکٹ میں بیچا ہے اور کتنا ٹیکس دیا ہے یعنی ٹیکس چوری مشکل ہوگی کیونکہ جب حکومت کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ نے کاشکار سے کتنا تباکو لیا ہے تو حکومت کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ اس تباکو سے آپ نے کتنا سگرٹ بنایا اور مارکٹ میں بیچے اور پھر اس پر کتنا ٹیکس دیا اور ٹیکس چوری کی صورت میں فائدہ کم نظر آنے لگا حکومتی فیصلے کے بعد یہ تباکو کی جانے لگی کہ اب تباکو کی سنت میں ٹیکس چوری نہیں ہو پائے گی وزیراعظم کا وعدہ پورا ہو جائے گا اور یہاں سے اضافی تیس سے پہتیس سرب روپے کا ٹیکس ملے گا پچاس سرب روپے تک کا ٹیکس ملے گا مافیا کی کمر ٹوٹ جائے گی پورا سیکٹر وزیراعظم کے دعوے اور وعدوں کے مطابق جتنا ٹیکس بنتا ہے اتنا ہی ٹیکس دے گا مگر پھر وہی ہوا جو ماضی میں ہوتا آیا ہے یہ مافیا فعال ہوئی حکومت پر اثر انداز ہونے لگی یہ مافیا بھی شگر مافیا کی طرح سیاسی طور پر بہت بہا اثر ہے اس میں کئی بڑے بڑے سیاستدان ہیں جن میں اکثر کا تعلق تحریک انصاف سے ہے قومی اسیملی میں بھی تحریک انصاف کی نمائنگی کرتے ہیں خیبر پختونخواہ میں بھی حکومت کا حصہ ہیں ان سیاستدانوں نے اپنا سیاسی اثر افضلح استعمال کیا اسپیکر قومی اسیملی جن کا تعلق خیبر پختونخواہ سے ان کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا اسپیکر نے خصوصی کمیٹی بنا دی